دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو اس آفر کے بارے میں نہیں پتا ہے تو یہ اس اپلیکیشن کا پارٹ 3 ہے تو آپ پارٹ 1 اور پارٹ 2 جا کے دیکھ لیجئے آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے کوشش کریں گے کہ آپ کو ڈسکرپسن باکس میں ویڈیو دے دیں جس سے آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے دوستو آپ سب کو بائی بیٹ پہ جو آفر چلتا ہے وہ معلومی ہوگا ابھی تک 20 ڈالر سائن اپ بونس ملتا تھا اور پر ریفر پہ بھی 20 ڈالر ملتا تھا اور پانچ ڈالر کا ایک اور سکریچ کارڈ ملتا تھا تو اس طریقے سے ملتا تھا لیکن ابھی فیلحال میں 44 ڈالر کا وہاں پہ آفر دکھا رہا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ 20 ڈالر ہی ملتا ہے مجھے بھی 20 ڈالر ہی ملتا تھا تو جو بھی کنڈیشن ہو فیلحال میں میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے جو آپ کو بائی بیٹ پہ 20 ڈالر سائن اپ بونس ملتا ہے یا پر ریفر پہ جو سائن اپ بونس ملتا ہے وہ ڈیریویٹیز والٹ میں ملتا ہے تو ڈیریویٹیز والٹ کو کہتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ فیوچر ٹریڈنگ جو بائننس میں ہوتی ہے وہی یہاں پہ ڈیریویٹیز نام یہاں پہ دیا گیا ہے تو وہی سیم فیوچر ٹریڈنگ آپ کو کرنا ہے فیوچر ٹریڈنگ کر کے آپ کو اس والٹ کو ڈیریویٹیز والٹ کو آپ کو کنڈورٹ کرنا ہے کس میں اسپورٹ والٹ میں جب آپ جو سائن اپ بونس ملا ہوا ہے اس کا آپ ڈیریویٹیز کریں گے یعنی کی فیوچر ٹریڈنگ کریں گے فیوچر ٹریڈنگ کریں گے تو آپ کا جو پیسہ ہے آپ کا جو پیسہ ہے جو آپ نے لگایا ہے پروفٹ ہوتا ہے تو آپ کو جب پروفٹ ہوگا تو وہاں پہ اس چیز کو آپ کلوز کریں گے کلوز کرنے کے بعد آپ کا جو پروفٹ بنے گا آپ کا ڈیریویٹیز والٹ میں ہی رہے گا لیکن جب آپ اس کو ٹرانسفر کریں گے ٹرانسفر کریں گے تو اوپر آپ کو کیا سیلٹ کرنا ہے ڈیریویٹیز والٹ سیلٹ کرنا ہے اور نیچے سیلٹ کرنا ہے آپ کو اسپورٹ والٹ اور اس کے بعد وہاں پہ اس کے نیچے بی ٹی سی دکھائے گا تو بی ٹی سی کو آپ کو سیلیٹ کرنا ہے یو ایس ڈی ٹی تی تھر میں یو ایس ڈی ٹی میں سیلیٹ کرنا ہے اس کے نیچے آپ کو دکھائے گا وہاں پہ لکھنے کے لیے ڈالر تو وہاں پہ آپ all select کر لیجئے گا تو آپ کا جو بھی ڈالر بنا ہوگا وہ وہاں پہ شو کرے گا اگر آپ کا ڈالر نہیں بنا ہویا ہے تو آپ کا وہاں نہیں شو کرے گا یہ سب چیزیں کرنے سے پہلے آپ نے جو بھی جو بھی future trading یعنی ڈیریوٹیز ٹریڈنگ لگا رکھی ہے اسے آپ کو ساری کلوز کرنی ہوگی اگر وہ کلوز نہیں رہے گی ایک بھی ٹریڈنگ چالو رہے گی تو آپ کا وہاں پہ والٹ بالکل شو نہیں کرے گا اس چیز کا آپ دھیان رکھئے گا اور آپ کا جو بھی پیسہ بنا ہوا ہے وہاں پہ شو کرے گا اس کے بعد اسے آپ ٹرانسفر کریں گے تو آپ کا چلا جائے گا اسپورٹ والٹ میں اسپورٹ والٹ میں چلا جائے گا تو اسپورٹ والٹ سے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو خریدنا ہے ایکس آر پی ایکس آر پی خریدیں گے ایکس آر پی جب آپ خرید لیں گے تو ایکس آر پی کا آپ کیا کریں گے ویڈرول کریں گے ایکس آر پی کا ویڈرول کریں گے تو ایکس آر پی کا جب آپ ویڈرول کریں گے تو وہاں پہ ایکس آر پی کا جب آپ ویڈرول کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ایڈریس مانگے گا میمو مانگے گا تو وہ ایڈریس اور میمو آپ کو کہاں سے اٹھانی ہے وزیر ایک سے دوسرے ایکسچینج دوسرے ایکسچینج کبھی آپ اٹھا سکتے ہیں یعنی کہ جس ایکسچینج پہ آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے اس ایکسچینج کا ہی اٹھانا ہے میں نے یہاں پہ وزیر ایکس کا دکھایا ہے تو وزیر ایکس میں آئیڈیا کا اگر آپ کی نہیں ہے تو جا کے بنا لیجئے کوئن ڈی سیس گو اور کوئن سوچ کو بیر میں اکثر ویڈوال نہیں ہو رہا ہے تو آپ میں پریفر کروں گا کہ آپ جو ہے وزیر ایکس میں ہی ترائی کریں وزیر ایکس میں ہی ترائی کریں اور وہاں پہ وہ ایڈرس اٹھائیں اس ایڈرس کو لگائیں اور جس طریقے سے اس سیس کا سا schaut میں بتایا ہے اس ویڈیو میں اسے سیم اس custom step سے آپ کریئے گا آپ کو کلیئے پر آ زیادہ نہیں ہوگی آپکہ سوچ ہو جائے گا لیکن اگر آپپا اسeter miss کر咬ض Shopify سکتا ہو کہ آپ کا پیسہ کہیں ڈیسا کامپنیimme ہوا کوئی step miss ہو جائے جس کے وجہ سے آپ کا وہ process complete نہ ہو تو پورا آپ ایک بار دیکھئے گا اور اس کے بعد ہی آپ try کریے گا نہیں سمجھ میں آئے گا تو بیچ بیچ میں آپ دیکھ لیجئے گا اور کچھ دیر میں ہی آپ کا جو xrp ہے وہ آپ کے وزیر x میں چلا جائے گا پورا process complete کرنے کے بعد تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ finally 100% مت آپ transfer کریے گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ جو بھی پیسہ transfer کریں گے جو بھی xrp transfer کریں گے آپ کے پاس جتنا xrp ہے اس کا 50% ہی transfer کریے گا اور ایک چیز میں بتا دوں کہ اس میں جو minimum minimum transfer ہو رہا ہے balance xrp وہ ہو رہا ہے 20 xrp آپ پہ پاس 20 xrp ہے تو وہی transfer ہوگا 20 xrp سے کم ہے تو transfer نہیں ہوگا جتنا بھی آپ کے پاس ہے اسے کم کہی کریے گا 100% transfer مت کریے گا کیونکہ اسے آپ کا فسنے کا chance زیادہ بنتا ہے تو اس طریقے سے آپ refer کریے refer کر کے اور آپ کو جو ڈیریوٹیز والٹ میں پیسہ مل لیا ہے اس کا فیوچر ٹریڈنگ کریے فیوچر ٹریڈنگ کر کے آپ اس پیسے کو اسپورٹ والٹ میں convert کریے اسپورٹ والٹ میں convert کرنے کے بعد وہاں سے آپ xrp خریدیے xrp کو آپ transfer کریے وزیر ایکس میں اور وہ آپ کا وہاں سے sell کر کے آسانی سے آپ جہاں چاہے جس bank account میں چاہے وہاں آپ نکال سکتے ہیں تو مجھے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ سارے process کرنے ہیں دوستو چلیے finally اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کی buy bit application میں جو آپ نے xrp خرید رکھا ہے اس کو کیسے ہم اپنے وزیر ایکس پہ transfer کر پائیں گے آپ کو اگر نہیں معلوم ہے کہ یہاں پہ trading کر کے کس طریقے سے پیسے کو transfer کرنا ہے تو اس سے پہلے والا ویڈیو دیکھ لیجئے گا description box میں آپ کو دے دوں گے تو وہاں پہ آپ اور step کر لیجئے گا اور اس کے بعد اس طریقے سے transfer کریے گا تو آپ کا ہو جائے گا سب سے پہلے تو آپ آپ نے جو trading لگا رکھی ہے derivatives میں اسے آپ کو close کرنا ہوگا اگر کوئی trading چل رہی ہے تو کیونکہ آپ کا تب پھر نہیں ہوگا اور اس کو close کرنے کے بعد simple assets میں جائیے گا اور یہاں پہ آپ sports پہ click کریے گا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا xrp xrp ہے آپ کو وہ پیسہ کیسے transfer کرنا ہے جو آپ کے اس wallet میں ہے derivatives account میں ہے اسے transfer کرنے کے لیے simple سا اس پہ ہی آپ click کریے گا اور کس میں آپ کو transfer کرنے کے لیے simple سا transfer پہ click کرنا ہوگا اور یہاں پہ sport account اوپر دکھا رہا ہے derivatives account نیچے دکھا رہا ہے تو اس junction پہ click کریں گے تو یہ دونوں change ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں btc لکھا ہوا ہے simple سا اس پہ ہی آپ click کریں گے اور یہاں پہ usdt تیتھر select کر لیں گے اور یہاں پہ all پہ click کر دیں گے تو جتنا آپ کے پاس extra آپ کا بنا ہوا ہے وہ show کرے گا یہاں پہ جو trading کر کے آپ نے اکٹھا کیا ہے وہ یہاں پہ show کرے گا اور اس کے بعد confirm پہ click کر دیں گے آپ کا یہاں پہ یہ derivatives account سے sports account میں convert ہو جائے گا یہاں پہ sports account میں جائیں گے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 3 usdt ہمارے پاس ہو چکا ہے اب اس سے آپ xrp خرید لیجے گا xrp خریدنے کے لیے simple سا آپ کو کرنا زیادہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ sports لکھا ہوا ہے sports پہ آپ کو click کرنا ہوگا یہاں پہ xrp usdt لکھا ہوا اگر آپ پہ کچھ آؤ لکھا ہوا ہے تو اس پہ click کر کے اور یہاں پہ search market آپ xrp یہاں پہ select کر سکتے ہیں xrp یہاں پہ xrp usdt select کر لی جائے گا اور اس کے بعد simple سا آپ کو یہاں پہ limit لکھا ہوا ہے تو آپ کو یہاں set کر سکتے ہیں اگر اس کو چاہے تو market rate پہ کر سکتے ہیں تو market rate market میں جو rate چلا ہوگا اسی پہ simple سا buy ہو جائے گا آپ کا xrp اور کتنی usdt کا buy کرنا ہے اس کو یہاں پہ آپ اس طریقے سے select کر سکتے ہیں اور buy xrp پہ click کریں گے طورت آپ کا buy ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو assets میں جانا ہے اور withdrawal کرنے کے لیے simple سا آپ کو یہاں پہ withdrawal پہ click کر دینا یا تو آپ xrp پہ click کریے گا اور نیچے آپ کو withdrawal کا option مل جائے گا withdrawal پہ click کریے گا withdrawal پہ click کریں گے اور یہاں پہ set up google to two factor authentication پہ click کریں گے set up پہ click کر دیں گے اور یہاں پہ bicycle پوچھ رہا تو اس میں جو جو cycle دکھا رہی ہے اس کو select کر کے verify پہ click کر دیں گے اور یہاں پہ تو یہاں پہ ہمارے mail ایڈریس پہ یہ code گیا ہوگا اپنا mail check کریے گا اس میں آپ کو code مل جائے گا وہی code یہاں پہ آپ کو fill کر دینا ہے buy bit کے طرف سے مجھے mail آیا ہوا ہے یہاں پہ code آ چکا ہے 060630 یہ code آ چکا ہے اب یہاں پہ continue کریں گے اور set up google authenticator آئے گا set up continue پہ click کریں گے اور یہ کی copy کر لیں گے اس کے بعد next کریں گے code گیا ہوگا google authentication آپ download کر لیجے گا play store میں play store میں آپ کو google authentication مل جائے گا کوشش کریں گے کہ description box میں بھی آپ کو دے دیں google authenticator یہ میں نے download کر لیا ہے سیمپل سا open کر رکھا ہے open کر دیں گے get started پہ click کر دیں گے اور یہاں پہ enter set up key پہ click کر دیں گے اور اور یہاں پہ آپ چلے جائیں گے google authentication میں اور یہاں پہ key select کر دیں گے اپنا نام یہاں پہ لکھ دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ time based add پہ click کر دیں گے اور یہاں پہ آپ کو copy code مل جائے گا سیمپل سائز سے copy کر لیں گے یہاں پہ اسے یاد کر لیں گے 49 27 92 add account پہ click کر دیں گے 49 97 92 49 97 92 یہ automatic fill ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ minimum جو ڈال ہے ایکس ایر پی کا وہ 20 ایکس ایر پی ہے یعنی کہ 20 ایکس ایر پی آپ ایک بار میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایکس ایر پی ہے وہ 42.69 ایکس ایر پی ہے تو یہاں پہ ہم 22 ایکس ایر پی ٹرانسفر کریں گے اور 22 ایکس ایر پی یہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں اب یہاں پہ پوچھ رہا ہے please enter the withdrawal tag memo تو tag memo کہاں سے آپ کو نکالنا ہے ہمیں کہاں ٹرانسفر کرنا ہے وزیر ایکس پہ تو وزیر ایکس میں جا کے ہمیں ایک سار پی کا ڈیپوزٹ ڈیپوزٹ کا ایڈریس نکالنا ہے تو چلیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں وزیر ایکس ایکاؤنٹ میں اور وہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں وزیر ایکس ایکاؤنٹ میں ہم آ چکے ہیں یہاں پہ سمپل سا آپ نیچے چوتھے نمبر پہ آپ کو فنڈ کا اپسن ملے گا فنڈ پہ آپ کلک کریے گا اور اوپر سرچ کا باکس اپسن ملے گا اس پہ سرچ کریے گا سرچ کے یہاں پہ آپ کو کرنا ہے ایکس آر پی اور یہاں ڈیپوزٹ لکھا ہوا ہے سمپل سا اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اور نیچے آپ کو ڈیپوزٹ مل جائے گا ڈیپوزٹ پہ کلک کریے گا اور یہاں پہ آپ کا کیو آر کورڈ دیا ہے qr code scan کر کے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں destination tag تو اسے ہی ہمیں copy کر لینا ہے اور simple سا ہمیں چلے جانا ہے اسی page پہ اور یہاں پہ اسے destination tag کو یہاں پہ آپ کو paste کر دینا ہے ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ please select an address اس پہ آپ کو click کرنا ہے add address پہ click کریں گے add address پہ click کریں گے اگر add address نہیں آ رہا ہے آپ کا یہ سبا رہا ہے تو simple سا plus پہ click کریں گے اور یہاں xrp ہے ہی xrp ہی آپ کو transfer کرنا ہے اور address یہاں پہ پوچھ رہا ہے تو address آپ یہاں سے copy کر لیں گے کہاں سے وزیر ایکس account کے یہاں پہ جو دیکھ سکتے ہیں address نیچے ہے آپ کا copy کر لیں گے اور یہاں پہ اس address کو paste کر دیں گے paste کر دیں گے نیچے پوچھ رہا ہے address name address name میں وہی ہم memo copy کریں گے اور اسی کو ہم memo کو ہی اس میں لگا دیں گے ٹھیک ہے address name میں اور اس کے بعد یہاں پہ confirm پہ click کر دیں گے اور آپ کے google authenticator پہ آپ کو دیکھے گا open کریے گا تو ایک code دیکھے گا پہلے اسے جوڑ دیجے گا 118.073 یہ ڈالنے کے بعد یہ آپ نے verify ہو جائے گا edit successful لکھا ہوا ہے edit successful لکھا ہوا ہے سب سے اوپر وہ show کرے گا جو آپ نے ابھی add کیا ہے simple size پہ ہی click کر دیں گے اور اس کے بعد memo یہاں پہ واپس سے یہاں پہ آپ paste کر دیں گے ٹھیک اور اس کے بعد یہ address آپ کا select ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ کو withdrawal پہ click کرنا ہے withdrawal پہ آپ click کریں گے withdrawal پہ click کریں گے تو یہاں پہ two h tip verification ہوگا یہاں پہ get code پہ click کریں گے تو آپ کی email id پہ code جائے گا یہاں پہ ہمیں traffic light select کرنا ہے تو یہاں پہ ہم traffic light کو select کر دیں گے دو میں ہی دکھا ہے ہاں یہاں پہ بھی ایک ہے اور اس کے بعد next پہ click کر دیں گے اور یہاں پہ bus پوچھ رہا ہے تو bus جس جس کھانے میں bus دیکھ رہی ہے اس کھانے کو یہاں پہ آپ کو select کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ taxi پوچھ رہا ہے یہ جب تک صحیح نہیں ہوگا تب تک آپ سے پوچھتا رہے گا یہ ہو گیا verify اب ہمارے email id پہ code آیا ہوگا ہماری email id پہ آ چکا ہے اس code کو یہاں پہ آپ کو لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو google authenticator یہاں پہ آنگے google authenticator میں open کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 296 آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا 603094 603094 603094 اسے لکھیں گے اور ok کر دیں گے بہت کم time ہوتا ہے اتنے کے بیچ میں آپ کو یہاں پہ submitted successful ہو چکا ہے اور یہ ویڈال اب ہمارا لگ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں 22 xrp یہاں سے کٹ چکے ہیں اور ہم wait کریں گے کچھ دیر اور ہم چلیے ابھی فیلحال میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہنچائے کی نہیں یہاں پہ ہمارا پہنچائے کی نہیں ایک بار back کریں گے ایک بار refresh کر لیں گے اسے فیلحال میں نہیں پہنچائے کچھ time لگتا ہے تو کچھ time تک ہم wait کر لیتے ہیں اور assist history میں جا کے آپ check کر سکتے ہیں یہاں پہ deposit لکھا ہوا ہے تو اسے ویڈال پہ click کر دیجئے ویڈال بائیس ڈالر کر لگا ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں یہ کتنے دیر میں پہنچ جاتا ہے کچھ دیر ہم یہاں پہ wait کر لیتے ہیں دوستو پھر سے ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے ویڈال کیا ہے اس کا کیا partition ہے یہاں سے جو ہم نے ویڈال کیا ہے تو اب ہی ہم ور ایکس پہ واپس سے چل کے دیکھتے ہیں وزیر ایکس پہ اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بائیس ایکس آر پی مجھے ریسیب ہو چکا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ریسیب ہو چکا ہے دو نومبر کو نو بچ کے پیتالیس منٹ پہ یہ ریسیب ہو چکا ہے تو کچھ دیر میں ہی ریسیب ہو جاتا ہے آرام سے آپ اسے اس وہاں سے بائی بیٹ سے ٹریڈنگ کر کے یہاں پہ آپ transfer کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو جو جو یہاں پہ بونس ملا ہوا ہے اوبرویو پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو بونس ملا ہوا ہے ڈیریویٹیز ایکسٹس ایکاؤنٹس میں اس کو آپ کو ٹریڈنگ کر کے کنورٹ کرنا ہے ٹریڈنگ آپ کریں گے تو آپ کا ٹریڈنگ کرنے کے بعد وہ جو پیسہ آپ کا بنے گا اسے آپ کنورٹ کر سکتے ہیں کس میں اسپورٹ ایکاؤنٹ میں اسپورٹ ایکاؤنٹ سے آپ کیا کریں گے ڈبلو آر ایکس کھر دیں گے ڈبلو آر ایکس کھر دیں گے اسپورٹ ایکاؤنٹ سے آپ کیا کریں گے اسپورٹ ایکاؤنٹ سے آپ ایکس ارپی کھر دیں گے اور ایکس ارپی کو آپ ٹرانسفر کریں گے اپنے وزیر ایکس ایکاؤنٹ پہ تو یہ آپ کا ہو جائے گا تو ڈیریویٹیز میں یہاں پہ جائیے گا اور جس پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ ہم کو لگانا چاہیے کہ یہ بڑھ سکتا ہے یا گھٹ سکتا ہے تو یہاں پہ اس پہ کلک کریے گا تو یہاں پہ آپ جیسے میں یہاں پہ مائٹک پہ لگاتا ہوں مائٹک مائٹک ای پی ایر ای 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 ڈی ٹی میں ہے تو یہاں پہ پچیس انٹو پچیس میں نے کر رکھا ہے آپ اپنے حساب سے یہاں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم مارکٹ پہ ہی رہنے دیں گے اور کتنا لگائیں گے وہ دو سو تیرہ یو ای ڈی ٹی لگ رہا ہے تو آپ کا جتنا ڈالر لگے گا اس کا پچیس گنا زیادہ یہاں پہ لگنے والا ہے ڈالر تو یہاں پہ آپ کو کافی پروفٹ ہونے والا ہے تو یہ ابھی چل رہا ہے مائٹک ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں کتنی پہ چل رہا ہے مائٹک کو مائٹک دیکھ لیتے ہیں ایک سو پچاس پہ چل رہا ہے امید ہے اس کے بڑھنے کی ہی امید ہے بڑھنا چاہیے تو ہم اسے لانگ کرتے ہیں لانگ کرتے ہیں پروفٹ ہوگا تو ہمارا ہوگا ٹھیک ہے اسے ہم نے لانگ کر دیا ہے جب یہ جب یہاں پہ آپ کا ڈالر بنے گا پوائنٹ میں ہو چاہے جو ہو تو تب آپ جب بھی آپ کلوز کر دیں گے تو وہ آپ کا ڈالر بن جائے گا لیکن لیکویڈیٹ لیکویڈیٹ ہو جائے گا لیکویڈیٹ پرائز یہ ہے 1.88 ڈالر 1.88 48 ڈالر پہ جب آپ کا یہ پرائز پہنچے گا تو آپ کا ایماؤنٹ لیکویڈیٹ ہو جائے گا یعنی کہ جو آپ کا ایماؤنٹ لگا ہوا ہے وہ زیرو ہو جائے گا آپ کی انٹری پرائز کیا ہے 1.9232 آپ کی انٹری پرائز ہے اور آپ کا جو میٹک لگا ہوا ہے وہ 111 میٹک یہاں لگا ہوا ہے تو آپ ہم نے کیا ہے لانگ پوجیسن جو ہے وہ ہماری لانگ ہے تو اب ہم یہاں پہ ویٹ کریں گے کہ ہم پلس میں جاتے ہیں مائنس میں جاتے ہیں جو ہوگا سارا کچھ یہاں پہ شو کرے گا تو اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے اور اس کو جب یہ کلوز کریں گے تو جو آپ کا پیسہ بنے گا جو آپ کا ڈالر بنے گا اس کو آپ کو کنورٹ کرنا ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے آپ کو سپورٹ والٹ میں سپورٹ والٹ سے ایکس آر پی خریدا ہے ایکس آر پی کو وزیر ایکس پہ ٹرانسفر کر دیں گے سمپل صاحب کا یہ فنڈہ ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو کلیئر ہوا ہوگا تو دوستو یہ ساری ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو ساری چیزیں کلیئر ہوگی ہوں گی اگر کوئی بھی ڈاؤٹس رہ جاتا ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آگے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو ضرور بتانے کی کوشش کریں گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائکو شیئر کریے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تیکیو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے